دوستو آج میں ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے اور خود پر اتنا وشواس ہو جائے گا کہ ادھی انگلیش بلکل نہ جاننے والا شخص بھارت میں سب سے بڑی فیس پانے والا کمپلیٹی انگلیش کا ایکسپٹ بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں الہاباد ہی نہیں اترباد کے مشہور انگلیش کے ایکسپٹ اس بی سر کے بارے میں ان کی شروعات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے شہر آزمگر سے اس بی سر بچپن سے ہی پڑھانے کے شوقین تھے پڑھانا ان کی رگ رگ میں ایسے بستا تھا کہ انہوں نے کلاس تھرڈ سے ہی کلاس فرسٹ این کلاس سکن کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا گاؤں سے ٹویلت پاس کرنے کے بعد بیسی کرنے کے لیے یہ شہر آتے ہیں پر انہیں ٹیچرز کے انگلیش میں دیئے گئے لیکچر اور انگلیش میں لکھی گئی بیسی کی بکس بلکل سمجھ بھی نہیں آتی تھی کارر تھا انگلیش حتاشہ بیچینی میں کبھی کبھی ان کے آنسو بھی نکل آتے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ فیل ہو جائیں گے اور انت میں نراش ہو کر انہوں نے بیسی چھوڑ کر بیئے میں پرویش لے لیتے ہیں پرانتو ایک دن انہیں یہ احساس ہوا کہ انگلیش کی وجہ سے یہ بیسی چھوڑ کر بیئے کر رہے ہیں جبکہ گھر والے چاہتے تھے کہ یہ بیسی کریں آتا انہیں کچھ کرنا تھا اس لیے انہوں نے انگلیش میں اتنی محنت کی کہ ان کا پسندیدہ ویشے ہی انگلیش ہو گیا اب اس بی سر اپنے شہر آزمگڑھ میں ہی انگلیش کی کوچنگ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آزمگڑھ میں انگلیش کے سب سے لوگ پری ویشے شک بن گئے اور پھر اس بی سر آزمگڑھ سے ہی الہاباد کی طرف آتے ہیں اور بہت ہی کم سمیہ میں انگلیش کے سب سے لوگ پری ویشے شک بن جاتے ہیں آج اس بی سر کے نام سے پرشد یہ شخص کئی ورسوں سے انگلیش کے چھیتر میں بھارت ورس میں سرمور بنے ہوئے ہیں کمپریٹیو انگلیش میں بھارت ورس میں سمبھوتا سب سے مہنگے فیز دے کر اس بی سر سے پڑھنے کے لیے چھاتروں کے اس سکتا کو دیکھ کر کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ اس بی سر کو پہلے انگلیش بلکل بھی نہیں آتی تھی ویگت 21 ورشوں سے اس بی سر انگلیش پڑھاتے آ رہے ہیں ابھی تک ایک لاکھ سے ادھگ چھاتروں کو پڑھا چکے ہیں آئی ایس، سی پی ایف، پی سی ایس جے، بینک، پیو، کلرک، ایس اسی کے ویبین ایگزامس، اسی آرے، انڈی ایس، سیڈی ایس دیش سیوا کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں دیش کے کوچنگ انسٹیوٹ کے پرشید انگلیش لینگویج ایکسپرڈ بھی اس بی سر کے چھاتر رہ چکے ہیں انگلیش سبجیکٹ میں ماسٹر ڈیگری کے ساتھ ہی سر خود کمپلیٹی ایگزام کے سفل چھاتر رہے ہیں انہوں نے اس اسی ایگزام میں تین بار اچھ رینگ کے ساتھ سفلتہ پرابت کی ہے ایک ٹاپر ہی ٹاپ کرنے کا مار جانتا ہے یہاں بات اس بی سر کے تمام ٹاپر اسٹوڈنٹ نے صد کی ہے بہت کے ویبین نے چھتروں کے ساتھ ہی نیپال تک کے کافی چھاتر اس بی سر سے پڑھنے الہابات پریاغراج آتے ہیں ہزاروں سیلیکشن دینے والے اس بی سر کو سچھا کے چھتر میں کئی پروشکاروں سے نوازہ جا چکا ہے اور انگلیش سیکھنے کی اچھا رکھنے والے لاکھوں اسٹوڈنٹ کے لیے پریڈان شروط بنے ہوئے ہیں اس بی سر کے اس مقام کو دیکھ کر مجھے ایک شیر یاد آتا ہے دنیا کا ہر شوق پالا نہیں جاتا کات کے کھلونوں کو اچھالا نہیں جاتا محنت کرنے سے ہو جاتی ہے مشکلیں آسان کیونکہ ہر کام تقدیر پر ٹالا نہیں جاتا